ہمارے پاس بلکل یہ والا آپ کا پرسپیکٹیو آگئے دوسرا جو پرسپیکٹیو ہم نے مہنے بھی میں نے آپ سے سوال چھوڑا سا پوچھا تھا and criticizing جو ایک بات کر رہے ہیں آپ definitely کہہ رہے ہوتے ہیں cricketers کو بھی کرتے ہیں politicians کو بھی کرتے ہیں legendary cricketers کو بھی آپ اس پہ لے آئے ہیں وسیم اکرم ہو گئے مشتاق احمد ہو گئے ایک تو ابھی pcb کے ایک جو CEO تھے وہ ابھی فارغ ہو ہیں اس پہ تو آپ نے شکر آنے کے میں بتاتا ہوں دیکھو پہلی بات تو یہ کہ آج ہم تیہ کر لیتے ہیں legend کہتے کس کو ہیں کس کو کہتے ہیں تم بھی legend ہو یا میں legend ہو یا تم نہیں ہو یا میں نہیں definitely جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں آپ جس کو criticize کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ ایک اس کی history دیکھیں چلیں ٹھیک ہے ہم بتا تھا ہٹا دیا کہ 92 کے world cup میں ان کا ایک خاص طور پر ایک ہوتی contribution تھی کچھ تھی لیکن definitely وہ face of پاکستان ہے آپ کے وہ commentary جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے cricketers دنیا بھر کی cricket جہاں در وہ جاتے ہیں وہ ان کو represent they see them کہ یہ country کو represent کر رہے ہیں عزیر بسلا یہ ہے کہ ہم نے آج تک legend کی تعریفی بیان نہیں کری ہم نے اس کے معنی ہی نہیں سمجھنے کی کوشش کری جس ملک میں میں ٹھائیز ورس سے رہ رہا ہوں وہاں legend اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے جیسے سیکڑوں لوگوں کو produce کرے بنائے سوارے سجائے اور معاشرے کو دے کر جائے اسے کہتے ہیں legend legend یہ نہیں ہوتا کہ جناب پانچ سو وکٹے لے جائے اور لے جا کر کے بعد میں جناب پتا چلا کہ وہ اپنی سلطنت بنا کے اپنی شپ اور اپنی مکار اور وسیم کو بھی تو کسی نے بنایا ہے پھر وہی بات تو اس کا legend ہوا عمران خان legend ہوا عمران خان کہ اس نے بنایا اور اس کے بعد اس کے بعد رکا نہیں وہ اس نے بنایا شوکت خانم شوکت خانم جیسا ادارہ پوری دنیا میں نہیں ہے اس نے بنایا نمل یونیورسٹی اس نے بنایا لوگوں کو شعور دیا پاکستان میں رہنے کا اور پاکستان کا نام روشن کیا اس وقت بھی جس وقت اس نے اپنی کٹ اتار دی تھی اب مجھے کوئی جواب دے دے آج جن لوگوں کا آپ نام لیتے ہیں کہ جن لوگوں پہ میں کرٹیسائز کر رہا دیکھو legend اس کو کہتے ہیں کہ جو پاکستان جو کہ آپ کے جو ہمارے رول موڈلز جو زندگی کے ہر دور میں ہمارے رول موڈل ہو اور ان کی کوشش یہ ہو کہ وہ اپنے سے بہتر لوگ اپنے پیچھے چھوڑ جائیں اب میں جواب دے رہا ہوں جواب دے رہا ہوں میرے شہزادے سنتے جاؤ بھی تم اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ کہ میری فیلڈ ہے میڈیسن اب یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں سنیں اس کے اوپر میں ڈاکٹر ہوں میں اس ادارے سے ڈاکٹر بناوں جس کو میں اور تم ڈاو میڈیکل کالج کہتے ہیں ڈاو میڈیکل کالج کے ساتھ سیویل اسپتال ہے اور وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ایک چھوٹی سی مثال ڈاکٹر عدیب رزوی نیفرولوجسٹ ہیں کڈنی سپیچلسٹ ہیں آج دنیا کا سب سے بڑا فری ادارہ جہاں پہ ڈائیلیسز ہوتی ہے جہاں ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے وہ شخص چلا رہا ہے یہ ہے لیجنڈ اس لیے نہیں ہے لیجنڈ کہ وہ فری ادارہ چلا رہا ہے اس لیے لیجنڈ ہے کہ اس نے سیکڑوں عدیب رزوی بنا دیئے مشلے چالیس برس کے دوران وہ بھی چاہے تو دس ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ سکتا ہے داشتر بھائی ان کو لیکن موقع نہیں دیا ارے موقع میرے شہزادے اب تم نے کر دیئے بڑی گندی بات بڑی مشکل بات اب سنو اس کا جواب آپ کے خیال میں عدیب رزوی صاحب کو کیا صدر پاکستان نے سو عرب کا چیک دیا تھا کہ لو یہ سو عرب جا کے ہسپتال بناو یا اکسند گورنمنٹ نے ان کو پانچ سو عرب دیئے تھے کہ لو جا کر کہ ہمارے صوبے کا ہیلتھ کا نظام درست کر دو نہیں نہیں دیا تھا چالیس ہزار روپے کی تنخواہ پہ وہ آدمی کام کرتا تھا لیکن رات میں بارہ بارہ بہت تک فری کے مریض دیکھتا تھا کیونکہ اس ملک کا اس مٹی کا قرض ہے وہ قرض اتارنے کے لیے آج تک ابھی کچھ دن پہلے ایس آئی ایو ٹی کا ایک ڈینر ہوا فنڈ ریزنگ ہیوسٹن میں انوار مقصود صاحب تشریف لائے تھے اس کے اندر عدیب رزوی نہیں آئے اور کیوں نہیں آئے کہنے لگے انوار مقصود نے ان سے کچھا کہنے لگے میں تین دن کے لیے جاؤں گا تو ایک سو تیس پیشنٹس کا نقصان ہوگا ان غریب لوگوں کا کہ جو جو کڈنی ٹرانسپلان کرانے بیٹھ رہے ہیں میرے بچے یہ ہوتے ہیں لیجنڈز جو کسی رتبے یا کسی بھی مقام یا کسی پوزیشن کے محتاج نہیں ہوتے ڈاکٹر عبدالباری خان ڈاکٹر عبدالباری باری جو ہیں انڈس ہسپتال کے روحے رواں ہیں مجھے یاد ہے انیس سو چھ آسی میں میں میڈیکل کالج میں داقل ہوا تھا مصفحان سال یا چھ سال سینئر تھے پیشنٹ ویل فیر ایورگنائزیشن کے لیے والنٹیئر جمع کرتے تھے خون ڈونیٹ کر رہا ہم نے خون ڈونیٹ کیا تھا ہر بچے کو نئے نئے میڈیکل کالج میں جو آتے تھے ان سے خون لیتے تھے کہ غریب مریضوں کو ضرورت ہے آج انڈس ہسپتال پورے پاکستان میں نیٹورک پیلا رہا ہے اور لاکھوں کلوڑوں کو فری میں ٹویٹ کر رہا ہے کیا عبدالباری خان کو بلایا کسی وزیر آزم اور صدر نے کہ لوگ ایک کلوڑ اوپیا یا ایک ہزار کلوڑ جو آسپتال بناو لیکن نہیں ہمارے جو نام نہا لیجنڈ جن سے آپ بڑا امپریس ہیں ان کو چاہیے رتبہ ان کو چاہیے بتیس لاک ان کو چاہیے پروٹوکال ان کو چاہیے گاڑی ان کو چاہیے ایک پوزیشن ان کو چاہیے آگے پیچھے عملہ اور وہ چودری بن کے اپنی موچوں پہ ہاتھ پرکتے ہوئے یوں کر کے بیٹھیں گے کہ ہم نے پاچ سو وکٹے لی ارہ میرے باپ پہ حسان کیا پاچ سو وکٹے لی میرے بھائی بات سنجھو بلکل بلکل بریک پہ جائیں سے پہلے ہم ایک سوال آخری آپ کی طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ اس کا آنسر بھی ساتھ میں ہی کر دیں بریف میں آپ سے اس کا چاہوں گا عمران خان کی آپ بات کر رہے تھے آپ کہہتے ہیں انوالمنٹ کسی طرح ہونی چاہیے دے بھی رہے انوالمنٹ فون گیا ایک اس کے اوپر آپ کی بھی ایک ویڈیو ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اس کے ویوز بھی آئے ہیں اب کرٹیسزم بھی اتنے ہی ہوئے اس ویڈیو کے اوپر کہ بابر آزم اگر اچھے کرکٹ کھیل لے اور امران خان صاحب اگر پرائم منسٹر وسیم اکرم کو بولتے ہیں کہ یہ فورت نمبر پہ اس کو آپ بیٹسمن اس کو آپ بھیجیں تاکہ ایک ٹیم اس ٹیم پہ سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے اس ٹیم پہ رنز کی ضرورت ہے اس ٹیم پہ there needs to be someone جو کہ run score کرے ایک بندہ اس پہ آپ نے ایک طریقے سے criticize بھی کر رہے ہیں کہ یہ ان کا کام نہیں ہے تو امران خان کا تو پھر کچھ کام ہی نہیں ہو پوائنٹ کیا وہ ان کا کام نہیں لوگ انہوں نے بھیجے وہ ان کا کام نہیں اور اب جب وہ کہہ رہے ہیں کسی کو ایک رسپانسبل کرکٹر کیونکہ جانرہ ایک ان کا ایک اورہ بھی ہے نا وسیم اکرم کا ان کی بات کی بھی certain weightage ہے آپ کے مطابق weightage pass و victory بھی لیے ہیں ٹھیک ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے کام بھی تو کہہ رہے ہیں ایک بندے کو انہوں نے representative کو بولا اس ٹیس کا تم break لے لو ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے break کی طرف ایک بہت important questions ہم نے ڈاکٹر کاشی بن ساری کی طرف drop کیا ہے break کے بعد باپس آتے ہیں and we are in conversation ڈاکٹر کاشی بن ساری